جب وہ مرائی تو آپ کو نبوت عطا کی گئی لیکن نبوت کے ساتھ ہی لوگوں کے بعد دیرے دیرے حکامات پہنچانا تھا تیویس سال میں سلسلہ چلا حتیٰ کہ لوگ جو مشیرک کے نمکہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیئے تھے کافر دوہ دے ہی اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑنا تھا وہ شریعت نہیں چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی نہیں مانتے تھے نہ آپ کی قرآن کو مانتے تھے لیکن اس کے علاوہ ہر سال حج کرتے تھے کیوں اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی تیبا کی نیت سے لیکن ان کے لئے یہ جو دین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تو اقرار کرنا وہ اقرار نہیں کرتے تھے اس ورے سے بھی کافر تھے قرآن کا انکار کرتے تھے اس ورے سے بھی کافر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ہونے کا انکار کرتے تھے اس ورے سے بھی کافر تھے تو ان کے کفر کی وجہ یہ تھی لیکن جب حج کا موقع آتا تھا لا شریکہ لا قلب بیگ لا شریکوں واحدہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے ننگے ہو کر تواف کرتے تھے اور کئی تاریخ ان کے در آگے حتیٰ کہ احکمات دھیرے دھیرے جو نازل ہوتے چلے گئے تیرہ سال مکی زندگی میں بھی حج کی فردیت نہیں ہوئی تیرہ سال مکی زندگی میں بھی حج کی فردیت نہیں ہوئی تیرہ سال مکی زندگی میں بھی حج کی فردیت نہیں ہوئی منتیخ لگائے بغیر یا انجینئر مرزا کی دیو سو ایکسپنیشن کے بغیر یا منکن حدیث کے ایکسپنیشن کے بغیر جو صحابہ کا ایکسپنیشن تھا چونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایکسپنیشن لیا ویسے ایمان ہونا چاہیے تیسری بات کتابوں پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن اور سنت میں ان کے بارے میں جو کچھ ہے اس پر ویسے ہی ایمان لانا اسے کہیں گے عقیدے کی بنیادی باتوں میں درستگی چہتا رسولوں پر ایمان آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے گے ان کے بارے میں جو کچھ قرآن اور سنت میں ہیں جیسے ایمان لانے کے لئے کہا گیا ویسے ہی ایمان لائیں گے تو آپ کا عقیدہ درست ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام بول یہ زندہ ہے مر گئے زندہ ہے مر گئے یہی اہل السنہ کا عقیدہ ہے اس لئے یہی صحابہ کا عقیدہ ہے جس کے عقیدے میں کئی مسلمان آپ کو ملیں گے حج کو گئے خود جو عیسیٰ علیہ السلام کو مر گئے سمجھ لیکن حج کو آ رہے ہیں حج کی قبولیت ہی نہیں نمازوں کی قبولیت نہیں حج تو پھر اور ایک اور ہی آلگی بات ہے اس لئے کہ انبیاء پر ایمان ویسے ہونا چاہی جیسے قرآن و سنت میں بیان کیا گیا اور عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر جیسے تھا ویسے صحابہ کا تھا اسی بات کا خوب مجھ کو اور آپ کو دیا گیا پانچوی بات آخرت کے تمام امور میں قبر موت برزق قبر کا عذاب میزان پلسیرات حوز کوسر شفاعت شفاعت کبرہ نام آمال سیدھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں پلسیرات کا پارکن اندھیرہ بال سے زیادہ بارک تلوار سے زیادہ سیف قنطرہ مقام موت کو موت دے دی جائے گی جنت کے درواتے کے باہر کھڑا جائیں گے دیلوں کو صاف کیا جائے گا غل نکالا جائے گا جنت میں داخلہ دیا گا جنت میں جہان عظمت اللہ جنت ملے گی جنت میں اللہ کا دیدار جو کچھ باتیں ہیں من نونی امال نانا بغیر کسی بات کا انکار کیے ہوئے اور چھتی چیز تقدیم جو اللہ نے لکھی اچھی چیز بھی ہو سکتی آپ کے لئے آزمائش کے لئے کچھ بری چیز بھی ہو سکتی سب پر ہی امال نانا کی اللہ کی طرف سے ہے لیکن جو میں کر رہا ہوں وہ تقدیر میں ہے بول کے میں کر رہا ہوں میری کیا غلطی ہے یہ نہیں تقدیر کے دو بنیادی باتیں آتھڑنا ایک علم اللہ کا دوسرا حکم اللہ کا دونوں تقدیر کا حصہ ہے ایک حکم بادل آئیں گے یہ اللہ کا حکم ہے دنیا کیوں کوئی طاقت نہیں رو سکتی دھبکالے میں اولے برس رہیں مشید اللہ کا حکم ہے تقدیر کا حصہ ہے آپ کو اولاد میں لڑکے بھی مل گئے لڑکیاں تقدیر کا حصہ ہے کسی کو اولاد نہیں ملی تقدیر کا حصہ ہے کسی کو جو لڑکیاں ملے تقدیر کا حصہ ہے کسی کو جو لڑکے ملے تقدیر کا حصہ ہے ایمال نانا دوسرا علم اللہ کا اللہ کے علم کی بنا پر اللہ نے تقدیر لکھا جیسے یہاں میں آج ہر ورکشاب الحمدللہ لے رہا ہوں اللہ کے علمیں میری پیدائش سے پہلے یہ چیز ہیں یہ بندہ اس وقت میں حج ورکشاب میں ایک کلام کہے گا یہ اللہ کے علمیں پہلے سے ہیں یہ اللہ نے لکھا اللہ نے لکھا اس لئے میں یہ کر رہا ہوں یہ نہیں میں یہ کرنے والا تھا اللہ کے اختیار اس کی توبیق اس کی ہدایت سے علم اللہ کے کیا بولوں گا یہ میری زبان ہے یہ میرے اختیار ہے کوئی سگرڈ پی رہا کوئی گھٹکا کھا رہا یہ نہیں کہ سکتا لکھے وایا بلکہ میں کھا رہا ہوں تم کرنے والے ہیں یہ اللہ کے علمیں ہیں اللہ نے لکھا ہے بندہ ایسے ہی کرے گا یہ اللہ کا علم ہے تقدیر کا حصہ دوسرا اللہ کا حکم ہے تقدیر کا حصہ دونوں باتوں کو سمجھ کر ایمان لانا ہر اپنی اچھی بری چیز کو آپ تقدیر کو نہیں بل سکتے تو پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو عمل کرنا چھوڑ دیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے جس مقصد کے لیے جس مقام کے لیے تم پیدا کیے گئے یعنی جنت اور جہنم میں داخلے کے لیے اس کی توفیق تم کو ہوتے رہے گی عمل سے پیچھے نہیں اٹھ سکتے کوشش کرنا اختیار جو اللہ نے دیا ہے اسے اختیار کا استعمال کرنا علم حاصل کرنا حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے نیکیوں کے لیے آگے بڑھنا یہ بنیادی باتیں ضروری ہیں تو اسلام کے کتنے رکن ہیں پہلا شہادہ گوائی دینا توحید اللہ کی سوا کوئی معبون شرک نہیں کر سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے دین نہیں سیکھیں گے شہادت کے کئی معنی ہیں دو بنیادی معنی آپ کو بتا رو اب یہ نہیں بول سکتے ہم دوسرا رکن صرف صلاح نہیں ہے یہی بیسیک بنیاد آپ سمجھ جائیے کانٹرپ سمجھ جاتے پہلا رکن شہادہ دوسرا رکن صلاح لیکن صلاح نہیں دوسرا رکن شہادت کی بنیاد کے نماز تو پڑھ رہا آدمی گلے میں تعویز ہے شہادت ہوئی اس کی خبروں پر جا کے سجدے کر رہا نماز پڑھ رہا بڑھ جمعہ کی شہادت ہوئی اس کی شہادت کے ساتھ صلاح تیسرا رکن روزہ کس کے ساتھ شہادت کے ساتھ پہلے رکن کو میس کیا بغیر کوئی رکن نہیں ہو سکتا حج کس کے ساتھ شہادت کے ساتھ زکاة شہادت کے ساتھ توحید ہیں عقیدہ صحیح ہیں ساری عبادتیں قبول ہیں عقیدہ صحیح نہیں ہیں کچھ بھی عبادت کر لیجیے آپ لاکھوں کا حج کریے کوئی جیسے فیدہ ہونے والا نہیں اس لئے توحید عقیدہ بلیف چھے باتوں میں اپنی منطق نہیں کوئی گمراہ لوگوں کی بات نہیں منگڑے حدیث کی بات نہیں صرف اہلِ قرآن کی بات نہیں اللہ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر جو صحابہ نے سیکھا سمجھا اسی منحج پر ہماری تمام علم ہوگا اس علم کی بنا پر عبادتیں کریں گے تو قبولیت کو پہنچیں گی حد سے پہلے عقیدے کی درزگی ضروری ہے علماء اکرام کے کئیوں اخوال ہیں نوٹ جب آپ کو دیں گے انشاءاللہ پڑیے جو دوسرے نوٹ سے آنے والے ہیں کئیوں اخوال کہ انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور پھر انہیں حج کو جا رہا کوئی حمد نہیں اب شہادت کے ساتھ ساتھ دوسری ارکان ہونا شہادت ہے توحید ہے شرک نے کر رہا آدمی نماز نے پڑھ رہا سال بھر نماز کی عادت نہیں ہے مگر حج کو جا رہے ہیں ایک رکن کا سرے سے انکار کر دی ہے دوسرا رکن کرنے جا رہے ہیں یہ بھی قبول عید کی بات نہیں رمضان کا روزے رکھنے والوں کے بارے میں علماء اکرام نے کہا جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے رمضان کے روزے بھی فائدے کی نسلے کے اسلام کے رکن کا انکار کر دی ہے اسلام کے تمام ارکان جو انسان کی طاقت میں کرنے کے لیے ہے اس کو ویسے ہی انجام دینا چاہیے وقت پر جیسے رمضان کے روزے کوئی رکھ سکتا رکھنا بیمار ہیں بعد میں رہ سکتا لیکن رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے خالی فیدیہ دینے رہے ہیں لوگ نہیں ہوتا اس طریقے سے شہادت صلاح صوم توحید کے ساتھ تمام ارکان کی ادائیگی ہونا یہ ہم تمام کیلئے سے ضروری ہے ابھی حج ورکشاہ شروع نہیں ہوا خالی ہم انٹروڈکشن لے رہے ہیں یہ صرف یہ بک ہے آپ کو پندرہ منٹ میں پڑھ لے سکتے انشاءاللہ لیکن بنیادی باتیں ہونا ضروری ہے تیسری بات ہر صاحب اسطاعت پر حج فرد ہے کب جس وقت ہمارے پاس اسطاعت آگئی تھی نا وہیں فرد ہو گیا تھا حج ہو سکتا ہے منٹینس طرح فائننشل وہیں فرد ہو گیا تھا وہیں کرنا تھا آج اگر ڈیلے ہوا تو ڈیلیڈ حج ہو رہا آپ کا اسطاعت کے ساتھ فرد ہے ارشاد باری طالعہ یعنی زادرہ اور سفر کے خرجات وغیرہ کی طاقت رکھتے ہو اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج فرد کر دیا ہے طاقت رکھنے والے پر اقل مند بھی ہونا دسمانی طاقت بھی ہونا مال بھی ہونا سب کچھ ہیں مال بہت پہلے آ گیا تھا تو بہت ڈیلے کر دی اپنا جب آ گیا تھا اسی وقت ہونا کم سے کم اب جا رہے ہیں تو آنے والے لوگوں میں بھائیوں میں بہنوں میں اماری اولاد میں جس وقت فائننشل پوزیشن مضبوط رہا اس ہی وقت حج کو روانہ کروا دینا یہ بنیادی بات رکھنا چاہیے چھٹا پوائنٹ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فردیں یہ دین کی آسانی ہے دین کی خوبصورتی ہے کتنا بھی پیسے والا آدمی رہوں ایک مرتبہ ہی فرد ہے اس کے لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دیگر ذمہ داریاں رکھیں جو مال کے ذریعے اللہ کی رضا کما سکتا لیکن حج کرنا وہ ایک ہی بار فرد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرد کیا ہے لہذا تم حج کرو ایک آدمی نے عرض کیا کیا ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے تین مرتبہ یہی سوال دہور آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجیب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب تم میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں مجھ سے سوال نہ کیا کرو اس لئے کہ تم سے پہلے لوگ کسرت سوال اور انبیاء کے ساتھ اختلاف رکھنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کی خوبصورتی تھی جب خامج بڑھ گئے تو مطلب مزید سوال نہیں کرنا اس حدیث کے اعتبار سے زندگی میں حج ایک بار ہی فرد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا یہ کہہ کر کہ کہیں ہمیشہ تمہارے پر واجب نہ ہو جائے یہ دین کی آسانی امت کے لئے اللہ عز وجل نے دی ہے یہ بنیادی باتیں ہیں اب رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے لئے مختصر نوٹس تو آپ کو پہنچا دیے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ اب بنیادی باتیں ہمیں کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ ایک مختصر نوٹسے سیکھیں گے آیا تو میں دیکھ لیتا ہوں اب پروجیٹر کی ضرورت نہیں بھی پڑی تو بھی اپنے بات نوٹس ہیں پیج نمبر کھل آکے بند دیکھ لے سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم حج کے طریقے کار حج یعنی قض کرنا ارادہ کرنا اللہ کے گھر بیت اللہ کے تواف سئی اور وہ پانچ دن میں جو ارکان واجبات سنن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ ارادہ وہ قض کرنے ہی کو حج کہا گیا ہے حج میں تین الگ الگ طریقے ہیں عموم میں جو حج کیا جاتا ہے وہ حج تمتو ہیں یعنی جس میں پہلے عمرہ کر لیا جاتا اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا اس کے بعد دوبارہ حج کا دن شروع ہوتے ہی حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا یہ بھونی آدھی بات ہیں حج تمتو کا ہی طریقہ یہاں پر بتایا جائیں گا حج چھے دن کا ہے کتنے دن کا ہے پانچ دن میں اختتام ہو جاتا جو لوگ پانچ دن میں کر کر چلے جائیں ان کا حج بھی تکمیل ہو گیا ان پر کوئی گناہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے دن بھی رکے یہ آپشنل ہیں ظاہر بات ہے عجل و سواب اس کا بھی ہے کیونکہ سنت یہی ہے لیکن اکثریت لوگ جو حج کرتی ہیں اس وقت پانچ دن گھر چلے جاتے اس کی بھی جازت ہے جو لوگ چھٹے دن رکھ سکتے ہیں کیم میں آپ کے اعتمام ہیں ضرور چھٹے دن بھی رکے اس لئے کہ یہ بھی سنت کا عمل ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمل کیا کرتے تھے حج چھٹوا دن آپشنل ہیں رکنا ہے آپشنل ہے پانچ دن میں بھی آپ چلے جا سکتے ہیں حج کرنے کے لئے جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے آپ جو احرام کا کپڑا پہن کر اپنے گھر سے نکلتے وہ اس وجہ سے کہ ائرپورٹ اور ایروپلین کے اندر آپ کو احرام پہننے کا جو سو ٹھیک ہے اب جب تیل نہیں لگا سکتے گیا بال نہیں توڑ سکتے گیا یہ احرام جو آپ گھر میں پہنے یہ سادے لباس کی حیثیت ہے اس کی احرام کی پابندی اس وقت شروع ہوتی جب میقات سے آپ گزرتے میقات نہیں آنے تک آپ کا احرام کا کپڑا سادہ کپڑا ہی ہے میقات سے جیسے گزریں گے کب کہاں کیسے وہ آگے انشاءاللہ بتائیں گے وہاں سے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی عورتوں کو دیکھا جاتا کہ گھر سے ہی جو سو چہرہ کھلا رکھ کے نکلتے غلط طریقہ ہے چہرے کو ڈھاکنا عورت کا سطر ہے گھر سے ڈھاک کر نکلی آپ جب میقات سے گزریں گے وہاں چہرہ کھولیں گے لیکن اس میں بھی اپینین ہے وہ اپینین نہیں چلا آگے دیکھیں گھر سے کوئی احرام کی پابندی آپ کی شروع نہیں ہوتی جو آپ گھر سے احرام پہن رہے ہیں اس کی بنیادی وجہی ہے کہ ائرپورٹ اور ایروپلین کے اندر آپ کو وہاں جگہ نہیں ہوتی اس وجہ سے آپ گھر سے پہن کر نکل گئے احرام عورت کے لیے کوئی احرام خاص نہیں ہے جیسے مرد کے لیے عورت کے لیے بھی احرام وہی ہے جو اس کے کپڑے ہیں جو ڈھیلے ڈھالے ہوں جسم کے حصے یا باڈی پارٹ ظاہر ہو کر نہیں آئے انتہائی ڈھیلہ پہنے تاکہ جسم کی حرکت کی حصے کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے اور یہ لیواز عمرہ حج جارے ملکے نہیں زندگی میں عام یہی ہونا چاہیے عورت کا ہجاب عورت کا پردہ یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کی حصے کو کسی بھی سٹرکچل طریقے سے بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے بچائے جب وہ گھر کے باہر نکلے یا غیر محرم کے باہر غیر محرم کے سامنے نکلے تو حج چھے دن کا ہے اب جب عمرہ کریں گے آپ عمرہ کرنے کے لیے بنیادی چند شرائط ہیں لیکن یہ جو آپ کا عمرہ ہو رہا یہ حج سے ریلیٹڈ عمرہ ہو رہا ایسا نہیں کہ آپ جا رہے ہیں ایک عمرہ کر لیے پھر لوگوں میں رہتی جلدوازی ایک شوق مشقت پھر وہاں جا کے اور ایک عمرہ کرتے مزید تنیم جاتے مزید عائشہ جاتے پھر ایک عمرہ مزید عائشہ میقات نہیں ہے کچھ کنڈیشن کے لیے وہاں پر باندھنے کے لیے دیا گیا تھا عورتوں کے لیے ایسا دو سے چار عمرے آپ کر لیے حج سے پہلے یہ کوئی تریخہ کار نہیں ہوتا یہ جو عمرہ کیا جارہا یہ حج سے ریلیٹڈ آپ کا عمرہ یہ ایک ہی کر کے آپ خاموش بیٹھ جانا حج ہونے تک حج کے بعد کر سکتے کیا اجازت ہے لیکن تریخہ نہیں ہے ویسا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جب حج کا حرام مرد بانیں گے اور عورتیں بھی جو سو حج کے لیے اپنا لیباس گھر میں پہنیں گے کیونکہ ائرپورٹ اور ائرپورٹ کے اندر پرویجن نہیں ہوتا تو غسل کرنا ضروری ہے غسل غسل جنابت کی طرح ہوگا جیسا عورتیں حیث سے پاک ہونے کے بعد غسل کرتی ہیں یا جمعہ کے دن جو غسل کرنا ہے عید کی نماز سے بلے جو غسل کرنا ہے حج کے حرام کے لیے بھی وہی غسل ہیں عمرہ کے لیے بھی وہی غسل ہیں حالت جنابت سے پاک ہونے کے لیے وہی غسل ہیں غسل کا طریقہ کیا ہے آپ شیمپو لگا لیے باڈی واش کر لیے جسم آپ کا گندگی نکل گئی اس کے بعد وضو کریں وضو کے لیے بسم اللہ شرط ہے باہر نکل کر بسم اللہ کہیں اٹیج باتروم ہے تو دل میں بسم اللہ کہہ لیں سارا وضو کر لینا ہے سارا وضو کر لینے کے بعد اب آپ سر سے لے کے پیڑ تک دوبارہ اپنے دسم کو بھیگانا آئیں جو یہ غسل جنابت کی شکل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت میں بتائی ہے یہی غسل جنابت کر کے اب احرام کا کپڑا پہنی ہے لیکن پابندی شروع نہیں ہوئی کیونکہ نہ ائرپورٹ میں جگہ ہے نہ ائروپلین کے اندر اس بات کا پرویجن ہے اور اس وجہ سے بھی کہ آپ جب ائروپلین میں چلیں گے آپ میخات سے گزرتے بھی اتر جاتے نہیں کوئی کنیٹنگ فلائٹ والے ہیں یہاں سے ہیدرباد سے اومان جا رہے ہیں یا دوبائی جا رہے ہیں دوبائی سے بھی پکڑ رہے ہیں تو احرام یہاں بننے کی ضرورت ہی نہیں ان کو دوبائی میں بنی آپ اومان جا رہے ہیں کنیٹنگ فلائٹ سے تو اومان میں بنی آپ اس طریقے سے کام کرے ریاض جا رہے ہیں تو ریاض جا کے بنی آپ اس طرح تاکہ وہاں بدلنے کا پرویجن نہیں ہوتا غسل جنابت کرنا اور لوگ یہ کرتے ہیں کہ احرام باندھ لینے کے بعد دو رکعہ نماز پڑھتے احرام کی کوئی خاص دو رکعہ نماز نہیں اللہمہ شیخ خسیم رحملہ جن کے فتاہ و حج کے مناسق میں عرب کے علماء اکرام فالو کرتے ہیں ان کی بھوک انگریزی میں بھی آپ کہیں گے دو پی ٹی ایف ویج دوں گا شیخ محترم نے کہا چونکہ احرام باندھا گیا ہے ایک عبادت کے ساتھ اسے شروع کیا جائے ایک سفر کو اس وجہ سے جو جائز عبادت ہے وہ کر سکتے جیسے احرام باندھی آپ زہر کی نماز کا وقت ہے اللہ اکبر زہر پڑھ لی یا احرام باندھنے سے بلے آپ وضو کر لیے تھے تحیت الوضو کی نماز پڑھ سکتے لیکن احرام کی دو رکعہ نماز یا عمرہ شروع کرنے سے بلے کوئی دو رکعہ نماز ایسی کوئی دو رکعہ نماز نہیں ہے آپ احرام مان لیے اذکار پڑھ لیتے چلے گئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ میخات سے گزریں وہاں نیت کریں بس کافی ہے تیسری بات احرام میں داخل ہوتے وقت کوئی فرد صلاح پڑھیں یا تحیت الوضو پڑھیں احرام کے لیے کوئی خاص صلاح نہیں ہے اب امپورڈنٹ چیز ہے احرام آپ کا سادے لباس کی عصد رکھتا اب آپ میخات سے گزر رہے ہیں آپ سعودی ائرلائنز میں جائیں گے یا ائر انڈیا میں جائیں گے یہاں بنیادی بات آپ یادر کی خاص طور پر جب آپ کا پلین جدہ ائرپورٹ پہنچنے سے پہنٹالیس منٹ ہوتا ہیدراباس کے ہم لوگیں اس لئے میں یہ بات بتا رہا ہوں ون آور ایک گھنٹے سے پہنٹالیس منٹ پہلے آپ تیاری کر لینا نیند میں ہے تو سوتے نہیں پڑھے رہنا سو رہے ہیں تو آپ الارم رکھ کے سوئیے یا بادو والے آپ کے نیسر ہیں تو بولیے کہ بھئی میخات آنے سے اتنا وقت پہلے میں کوئی اٹھا دو جتنا پہنچنے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ تیار ہو جانا ودو کرنا ہے ودو واش روم میں جا کے کر لے سکتے آپ لیکن جب میخات یہ ہیں آپ کا پلین گزر رہا ہے پلین میں اناؤسمنٹ کیا جاتا میخات سے گزر نیت کر لے یہاں سوتے ویٹنے والے سوتے رہتے کھانا کھانے والے کھاتے رہتے اور اللہ ہدایت دے ائر انڈیا میں سعودی ریب میں الی سی ڈی رہتے ہندی مووی دیکھتے رہتے لوگاں میخاتے گزر تے رہے کارٹون دیکھ رہے فوٹبال دیکھنے والے فوٹبال دیکھ رہے ویڈیو گیم کھلنے والے ویڈیو گیم کھل رہے میخاتے گزر رہے نہ علیف ہے نہ باہے نیتی نہیں ہوئی تو پھر وہاں جا کے آپ کو پھر دم کرنا پڑتا یہ سب سے پڑھنے ایک گھنٹہ ہیدر آباد سے جانے والی فلیٹ ہے تو ایک گھنٹہ پہلے آپ تیار ہو جائیے تیار کس طرح ہوں گے آپ کو ناخن کٹنا ہے اگر کٹ لو ناخن آپ گھر میں بھول گئتے تو پلین میں احرام کی حالت میں ہوں گے آپ ابھی میخات آنے ایک گھنٹہ ہے ناخن کٹ لیجئے میخات آنے سے ابلے مرد آدمی یہاں سے اتر لگائیں گا تو خجمو ڈیٹھ ہو جانے کے چانس سے رہتے میخات آنے سے ایک گھنٹہ پہلے اتر نکالیے اتر لگائیے آپ کے ہاتھ کو بغل میں لگائیے اللہ کے نبی اسلام داڑی کو اور سر کو بھی لگاتے تھے عائشہ ہاتھ میں لے کے ملتی تھی وہ اتر احرام کے ایک اپڑے کو لگ گئے ہاتھوں کچھ بھی نہیں ہوتا جب جسم کو لگیں گا تو احرام کو لگتا ہی نئی لگانے کا مطلب کیا ہے میخات پار ہو جانے کے بعد نہیں لگانا میخات پار ہو جانے کے بعد آخوں نے کٹنا میخات پار ہو جانے کے بعد آمبال نے کٹنا آپ کو کچھ دیکھ رہا تھا کہ موچی ٹریم نے دیئے وہ زیادہ ہیں ایرپورٹ کے ہمام میں جا کے پلین کے ہمام میں جا کے کریے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کا احرام پہنے میں تو لیکن میخات آنے سے پہلے یہ پابندیا میخات سے شروع ہوتے چونکہ آپ میخات پہ پلین روکتا نہیں آپ کا اس وجہ سے آپ ایسی کنڈیشن میں گدر رہے ہیں تو غسل جنابت احرام کا کپڑا باندھنے سے بلے اتر وغلا لگانا یا میخات آنے سے بلے اتر بھی لگا سکتے تیل لگانا چاہ رہے ہیں تیل بھی لگا سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب میخات سے نکلے تھے تو آپ اس زمانے کا جل بھی لگاتے تھے تاکہ بال جمع رہیں دھول گرد ان کے اوپر نہ جمع یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرتے تھے احرام کی حالت میں اتر لگا کے نکلینا مطلب کیا تھا احرام کی پابندی شروع ہونے سے پہلے تمام چیزیں سنت ہے وہ عمل کرنا اتر لگانا لوگ بولتے ہیں اتر نہیں لگانا لگانا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن عورت نہیں لگا سکتی وہ اتر احرام کے کپڑے کو لگیا خجبوں نے جاری انجن کی بات ہی نہیں ہے خجبوں آنا بول کر ہی اتر لگانے کا حکم دیا گیا کہ اس سفر میں تمہیں کرنے والا یہ عمرہ ہے ایسے ہی میخات سے آپ گزر رہے ہیں بس اللہم لبیک عمرہ کیا ہم نیت کریں گے پہلا پیج کھولیے فرس پیج رومن علیش میں بھی یہ کتاب اردو میں بھی ہے پیچھے کے بیجوں میں اردو ہے پہلا پیج لکھ کر بھی دی جا گیا اللہم لبیک عمرہ کیا پڑھیں گے یا اللہ میں نے عمرے کے لئے حاضر ہوں اسلام میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے کچھ موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے ارادے کے ساتھ قولی بھی بتائے یہاں سوتے پڑے نہ رہ سکتے آپ اللہم لبیک عمرہ یہ نیت کرنا ہے قولی نیت بھی ہے دل کا ارادہ جو کھڑ سے نکلے وہ تو آپ کی نیت ہی تھی کچھ موقعوں پر اس طریقے کی نیت بتائی گئی ہے اب جیسے ہی آپ اللہم لبیک عمرہ پڑھ لیے وہاں سے آپ احرام کی پابندیوں میں داخل ہوگئے اب ناخنے کار سکتے اب آپ کو معلوم ہے داڑی میں زیادہ انگلیاں کرنے کی عادت ہے بال گرتے تو نہیں کرنا سر میں بال بال بالوں کو یوں کرے تو بال جھڑتے آپ کو معلوم ہے نہیں کرنا سامنے آئے کر رہے ہیں آپ خود سے انہیں جھڑ گیا وہ اور بات ہے حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ لیکن یہاں سے پابندی شروع ہوتی یہاں سے تلبیہ پڑھنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا توحید کا اخرار لا شریک لکا تیرا کوئی شریک نہیں ان الحمد ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی شکر گداری تیرے لیے والنعمت ساری نعمتیں تیری ہیں لکا والملک ساری بادشاہت کائنات کے اٹھ ذرے پہ تیری ہے لا شریک لکا کوئی تیرا شریک نہیں توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے یہ تلبیہ اب آپ کو مزد حرام تواف کرنے جانے سے پہلے تک پڑھنا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو مو روکنا نہیں ہے ہمام کو جا رہے جائیے کھانا کھا رہے ہیں تلبیہ مت پڑھو نیند آرہی سو گئے آپ تلبیہ مت پڑھیں لیکن جب ہوش میں رہیں گے کھانا پینا ہو گیا اللہ کا ذکر کرنا ہے پڑھتے رہیں گے وہاں پر آپ اس کے بعد حج ترمینل پہ اترتے ہیں میں ساتھ ہزار ٹیکنیکل باتیں بھی آپ کو بتاتے دوں وہ نوٹ کر لیتے جائیے پلین حج ترمینل پہ اترتا یا اس وقت جدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بہت وسیع بن گیا شاید اس سال حج ترمینل نہیں بھی روک سکتے اگر آپ جدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ رکر رہیں اترنے کے بعد ائرپورٹ بہت وسیع ہیں عام طور پہ ائرپورٹ پہ کیسا رہا تھا اترنے کے بعد آپ سیدھا امیگریشن کانٹر کو جاتے وہاں اترنے کے بعد ہوتا یہ کہ رش دنیا بھر کا جب ایک جگہ آتا حج ترمینل پہ ہوتا تھا ایک ایک دردر گھنٹہ آپ کو بٹھا دے تھے امیگریشن کانٹر جانے میں لیکن امید اس سال شاید ایسا نہیں ہوں گا اس لئے کہ بہت وسیع جو سو ائرپورٹ بنا دیا جدہ کا اب حج ترمینل پہ آپ اترنے کے بعد امیگریشن کانٹر سے جو سو نکلنے کے بعد باہر نکلنے کا رستہ دو ہے ایک اگر آپ ایکزیڈ گیٹ کے خریب ہیں تو جلدی نکل جا سکتے نہیں بہت مڑا ائرپورٹ ہے تو ائرپورٹ کے اندر سے ایک ٹرین کا سسٹم ہے وہ ٹرین میں وڑ جانا وہ ٹرین لا کے آپ کو پھر امیگریشن کانٹر کے بعد چھوڑ دی وہاں سے ٹرین سے اتر گئے امیگریشن کانٹر پہ آپ جو اس امیگریشن کروا کے تب آپ باہر نکلنا اب ویسے تو حج کا گروپ ساتھ رہتا ایک کا دو جن اگر الگ جا رہے ہیں تو ان کے لئے بات ہے اس کے بعد جب آپ وہاں سے باہر نکلیں گے کھائیے حج میں دو کامہ بنیادی کرتے رہے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں کمپرمائز مت کے لئے اس لئے کہ اب ٹیمپریچر حج کے دنوں تک فورٹی فائی فورٹی سکس بھی ہو سکتا وہاں پر اب گرمی شروع ہوگی عرب کے علاقوں میں میں جون جولائی پیک جو اسو موقع ہے کھانا کھا کے رہی ہے کھجور دودھ کا استعمال وہاں پر کرا کری ہمیشہ اپنے پاس کھانا پانی رکھا کرو اور پانی جب پینگے ہو سکتا گلہ سوکتا گڑ 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 کتنا بھی ہو نارمل پانی پیجیا اس لئے کہ لاکھوں لوگ ہوتے انفیکشن کی ورے سے گلوں میں درد کے چانسے چھیکا آگئے نزلہ آگیا بخار چڑ گیا حج کر کے آنے کے بعد کیا کرتے کریا لیکن یہ سات آر دس دن احتیاط سے کھانا پینا رکھیے کھانے پینے کے معاملے میں کمپرمائز مت کریے نین آری سو جائیے سر میں درہ دارا بیچے نہیں ہو رہی نین آری نین کے جھوکے آ رہی آپ عبادت میں خشو نہیں رہتی عبادت میں خشو کیلئے تمام جو اللہ کے وسائلے اختیار کرنا تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ مکہ کے خریب پہنچیں گے ہوتل میں آپ کو رکا دیا جائیں گا ہوتل میں آپ رک گئے ہوتل میں سامان رکھتے عمرہ بھاگنے کی ضرورت نہیں سو جائیے نین ہونا تو کھانا کھائیے چانی پیئے پانی پیجئے آرام سے رات میں پہنچ رہے ہیں رات و رات میں سو جاؤ صبح اٹھنے کے بعد فجر کے بعد یا زہر سے پہلے تھکاوٹ ہے تو نیند لے کر آپ عمرے کے لئے نکلئے لبائک اللہمہ لگا آپ کی ہوتل سے نکرنے حج تموتوں سے کنیٹڈ عمرہ کرنے لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا حرم کے دروادے کے پاس پہنچ گئے جیسے دروادے میں پہنچ رہے ہیں ٹیکنیکل بات چپل آپ کے بعد دو پٹوں کی پچاس سو والی ہے وہاں چھوڑ رہے ہیں تو اس کو پھر ہمیشہ کے لئے چھوڑ دینا پھر نہیں ملتی انہیں نہیں آپ سکیچرز کا جوتا پین رہیں فلاں یہ پین جوتا تو غیر ارام میں نہیں ہے یہ چپل پین رہیں تو پھر تھیلی لے جانا اس کو بن کے لٹکا کے بیغ رتا بیگ کو گھیٹی بن لے کے نکلنا نہیں پھر کبھی بھی نہیں ملتی انہیں ٹیکنیکل چیزہ جیسے حرم کے بعد پہنچیں گے آپ مسجد حرم میں داخلے سے پہلے یہ بک کو ہاتھ میں لے لیجی آپ دعا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وفتہ لی ابواب رحمتک عوض باللہ العظیمی و بوجہ کریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ مسجد حرم میں داخلہ لیتے تھے مسجد حرم میں داخلہ لینے کے بعد تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ عمرہ کی نیت سے داخلہ لے سیدھا مطاف میں اتر جائی مطاف میں اترنے کے بعد اب آپ کو قابت اللہ کے قریب جانا ہے قابت اللہ کے کتنے حصے ہیں چار جیسے آپ اندر انٹر لیں گے یہ دعا پڑھنے کے بعد سیدھا مرد حضرات اپنا جو شولڈر ہے رائیڈ سائٹ کا شولڈر کھول لینا صرف تواف کے لئے کھولیں گے آپ صحیح کے لئے پھر واپس دال لینا آپ تواف کرتے کرتے کوئی نماز کی اقامت ہو گئی مونڈا سیدھا کرنا وہیں پر جو سا نماز پڑھنا جہاں نماز پڑھے تھے آپ وہیں سے آپ پھر آپ کے تواف شروع کر لینا ضروری نہیں ہے پھر پورے ساتھ چکر لگانا بلکہ آپ تواف کرنے کے عشان کی اعزاں ہو گئی اقامت ہو جاتی آپ کی تیسری چکر عادی بھی اقامت تک کرتے رہیے جیسے اقامت نہیں مارک جانا رکیہ آپ عشان کی نمازیں جو بھی نمازیں پڑھ لیے پھر وہیں سے آپ تواف آپ کا شروع کر لیے بنیان دیوار تواف کے دوران اگر وضو توٹ گیا تو مسئلہ کیا ہے اور ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے دونوں ذہن میں رکھیے ممکن ہے ٹوٹ ہو سکتا گیسز آنے کی وجہ سے اب آپ سمجھئے تیسری چکر کر رہی وڈو ٹوٹ گیا کسی کا یا آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ادمی ہے لیڈیز ہے کسی ایک جنوں کا گروپ میں تو آپ تیسری چکر جو عادی ہوتی اس کو انیویلیڈیٹ کر لینا اب وضو کرنا ہے کہا کریں گے باہر جائیں گے نہیں حرم کے اندر کے حصے میں وضو خانے بنا دیئے بھی کہا پڑ سب سے قریبی وضو ہے جو آپ کے ساتھی آپ ساتھ کرنا اچھا لیڈیز بولنا یہ کھمبے گریچے ٹھہریے یہیں آ رہا ہوں جانا وضو کرنا پھر وہیں پر آنا پھر تیسری چکر دوبارہ آپ شروع کرنا لیکن جن کا وضو نے ٹوٹا ایک سہی کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو سہی کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو وہاں زمزم پینے کے نلار رہتے گلاس میں بھرنا کچھرے کے دبے رہتے وہاں وضو کرنا یا ہمیشہ اپنے بعد ایک خالی باٹل رکھنا اس میں بھر لیے کہیں بھی آپ وضو کر سکتے کچھرے کے بڑے دبے رہتے آپ کو روکتے نہیں کر لے سکتے سہی میں اگر نہیں جانا چاہ رہے ہیں سہین میں جہاں کچھرے کا بڑا دب بات دکھنا بسم اللہ بولنا وضو کر لینا آپ پڑھتے ہوئے یہاں حجرِ اسود ہیں حجرِ اسود کی لیم میں پہلے ایک پٹی رہتی تھی وہ پٹی ابھی نکال دی اب صرف ایک کنین لائٹ ہے ایسا آپ قریب ہوں گے تو ہاتھ بتا لے سکتے لوگ وہ جلدی بھی کر لیتے جہاں آپ کو اندازہ رہا آگئے تو سب سے پہلی بار جب تواف کا چکر شروع کریں گے کاندھا یہ کھول کر پہلی چکر کے وقت میں ہاتھ اٹھائیں یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاعا باہدک و اتباعا لسنت نبیک صل اللہ علیہ وسلم یہ صرف پہلی چکر میں پڑھنا ہے کون تھی چکر میں پڑھیں گے بس آپ کا تواف شروع اب تواف جب آپ کا چل رہا یہ کتاب دی تواف جب آپ کا چل رہا اوپر پھار دو پھڑ جاتا تواف یہاں سے شروع ہوتا جو دعائیں آپ کو پڑھنا ہے پڑھئے کوئی فیکس دعائیں نہیں کوئی دعائیں فیکس نہیں ہیں دعائیں جب آپ کریں گے آپ کی ذات کو آپ کے بی بی کو بچوں کو ہو جاتی لیکن ساری وہ دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہے ایسے جھک سدھی بہی تھا سنت سے ثابت جو سو دعائیں ہیں شیخ مطرد یہ بکت کر لیڈیز کے لیے چہرہ کھولا رکھنا اور ہتے لی لیکن مرد حضرات جب آزو بازو ہو جاتے ہیں لیڈیز اپنا چہرہ کور کرنے حضرت عائشہ مرد حضرات جب سامنے آتے تھے تواف کرتے وقت میں چہرے کو تھاک لیتی تو لہذا چہرے کو تھاک لینا جب مرد حضرات آزو بازو ہیں اور ممکنی ویسی رہتا اس طریقے سے احتیاط برتے ہوئے مرد اپنی اپنی عورتوں کو آگے رکھیں پیچھے وہ رہیں کور کرتے ہوئے احتیاط سے لے جائیں تاکہ جو سو محرم غیر محرم کا ایک دوسرے کا دھکے لگنے کا جو سو معاملہ نہ ہو پہلی چکر کریں گے دعائیں کرتے جائیے یہ حجرِ اسود ہے اور یہ رکنِ یمنی ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک جب آپ چکر کاٹیں گے سنت ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخروں کی حسن وقی نعذا بننا یہ دعا یہاں پر جتنے بار پڑھ سکتے پڑھنا پھر جیسے آپ کی پہلی چکر ختم ہوتی آپ حجرِ اسود ہے نہ آتے لائن میں آئے اللہ اکبر کیا پڑھیں گے ہر چکر میں اللہ اکبر ہے پہلی چکر میں وہ دعا سنت سے ثابت بات ہے اللہ محمد رحم اللہ اب اللہ اکبر بول کے ایسا بھی کر دے لو کچھ بھی نہیں خریب گئے تو اس کو ڈائریک بوسا لینا ہے دور سے شریف اشارہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہوں نہیں نہیں دیکھتے دو دو ہاں سے کرتے لوگا اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں سیدھا ہاتھ کیا کریں گے صرف اللہ اکبر آگے بڑھیں دوسری چکر پھر یہاں اے خود رب بناتینا پھر دنیا تیسری چکر چہتی پانچوی چھتی ساتوی چکر کر کے اللہ اکبر تواف ہو گیا حجِ دموتو سے ریلیٹر جو عمرہ ہے وہ تکمیل ہونے کے لیے پہلا عصہ جو تھا وہ ہو گیا اب جیسے تواف ہوا تواف ہونے کے بعد قابط اللہ کی یہاں اسے میں مقام ابراہیم کیا ہے جو گولڈن جالی ہے ابراہیم علیہ السلام جیس پتھر پر کھڑے ہو کر جنت کے قابط اللہ کی بنیان میں اٹھا رہے تھے وہ ہے اس کا نقشہ ہے کیمیکل لگا کہ اس کو نقشہ بیسا رکھے اس کے پیچھے کے حصے میں کہیں بھی جا کر دو رکعہ نماز آپ کو پڑھنا ہے تواف کے بعد کی اللہ اکبر پھلی رکعہ میں سورہ فاتحہ اس کے بعد سورہ کافروں دوسری رکعہ میں سورہ فاتحہ اس کے بعد سورہ خلاص مرد حضرات بہت توجہ دینا یہاں پر اس لئے کہ اکثر کی نماز چھڑ جاتی یہاں پر وہ ایسے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے جا رہے ہیں پیچھے کے بعد اندر چلے جائیے لوگ مقام ابراہیم کے پاس ہی ٹھٹھ جاتے یا وہیں پر کہیں بھی جگہ بناتے پیچھے کھلا رہا تھا پیچھے جائیے آپ جا کے کسی کھمبے کے سامنے پڑی یا آپ کے بعد جو بیگ یا پانی کا باٹل وہ سامنے رکھے پڑی اس لئے کہ لوگ اب آپ کے سامنے سے جاتے ہیں مرد آدمی کی نماز کے سامنے سے اگر عورت چلے گئے تو نماز چھوڑ جاتی اس کے اس لئے سامنے سوترا رکھے پڑنا اب آپ کے سامنے سوترا ہے باٹل اگرم خریب ہو جاؤ پڑتے وقت کوئی بھی جانے سکتا یا باگ ہے رکو کرتے خود رہا پیچھے ہو جائی پہلے سے گیا پر رکھے تو لوگ آپ کے سوترے اور آپ کے بیچ میں سے بھی چلے جاتے ہیں تو اپنی نماز کے خیال آپ پن کر لینا وہاں پڑنا نہیں مشاقہ میں آکے پیچھے اٹھ کے پڑھنا دو رکعہ نماز پڑنا اب عام طور پر لوگ پہلے کرتے تھے اب تو نہیں زمزم کا پانی پیتے تھے جا کے کوئی ضروری نہیں اور ٹیکنیکل پوائنٹ آب ڈیو سے زمزم آپ صحیح کرنے کے بعد خوب پیجئے کیونکہ زمزم ڈھنڈا پانی رہتا پیدر چلتے پانی آپ خوب پیلیں گے تواف کے اپنے پیشاب بننے کے جلدی چانسز رہتے کیونکہ ایسی چوتر آپ چلتے رہتا اندر صحیح میں پیشاب آپ کو بن گیا تو صحیح کر دے خود پیشاب کی ضرورت محسوس تو صحیح چھوڑ کے آپ کو پیشاب کو جانا پھر آنا پھر صحیح شروع کرنا پڑتا ہتیا سے پی جئے بعد میں صحیح ختم کرتا جب آپ گھر جاتے خوب پی کے جاؤ بھر کے جائیے تاکہ ایک ٹیکنیکل باتیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں سا چکر ہونے کے بعد صفا مروع کی طرف آگے بڑھنا ہے یہ صفا مروع یہ بہت پرانا پکچر ہے گرین لائٹ وغیرہ بنی ہے صفا مروع کو تین فلورز کر دیا گراؤنڈ فلور فرس فلور سیکنڈ فلور سیکنڈ فلور میں الیکٹرانیس گاڑیاں بھی رکھتی کسی کو مشکل ہے چلنے کنے میں اوپر جائیے سو دیرم ایک سو دیرم دو سو دیرم جو بھی لے لیتے آپ کچھ وحیقل دے دیتا آپ اس کے اندر جو سو چلے جا سکتے یعنی چھے وہ رہتی ویلچئر ویلچئر پر بٹھانے والے ابھی بھی اندر جو سو موجود ہیں صفا مروع یہاں سات چکر لگانا ہے تقریباً چار کلومیٹر ہوتا ہے پورا سیون چکر لگانا فور کلومیٹر ہوتا پہلے سے آپ اندازہ رکھا لینا چل سکتے ویلچئر لینا ہے یا الیٹرانک بائیک لینا ہے سبح بی سائٹ کر لینا فسور پہ بند کر دیئے سیکنڈ فور پہ بھیجا دیتے وہ لوگ آپ سیکنڈ فور پہ بند کرے اوپر بھیجا دیتے بس ضرور نہیں آپ صفا کو جا کے دیکھنا اس کو کھنلنا ٹھہرنا جیسا بنائے ویسا جو سو آپ کر لے سکتے صفا جب آپ پہنچیں گے ابھی عمرہ چل رہا جیسے صفا کے قریب پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان و جیم ان السفا والمروط من شعائر اللہ ومن حج البیت عویت مارا فلا جناح علیہ ان یطوف بھیما ومن تتو خیرا فان اللہ شاکرن علیم یہ آیت پڑھتے ہوئے سفا کن پہنچیا جیسے سفا پہاڑی کن پہنچے آپ چکر شروع کر دے سکتے لیکن ایک سنت ہے وہاں پر وہ چھوڑ دیے تو عمرہ نہیں ہوتا کیا چھوڑ کے تو عمرہ بھی ہو جاتا لیکن سنت جو ہری اس موقع پہ کرنا کیونکہ ایک ہی مرتبہ ہوتا یہ عمل سفا پہاڑی پر کھڑ کر کعبت اللہ کی طرف رکھ کرنا بیچ میں اگر کنسٹرکشن چکر رہا تو کعبت اللہ نہیں دیکھتا لوگ رکھ کر لیتے کعبت اللہ ہے کیسا معلوم کرنا پیر کے نیچے کے پتھر دیکھنا پتھر جس دیریکشن میں ہے وہیں پر کعبت اللہ رہتا پورے حرم کی خاصیت ہوئی ہے پتھر کا سارا ڈیریکشن کعبت اللہ کی طرف رہتا لوگ اسی طرح رکھ کر نماز پڑھتے وہاں پہنچ کر کعبت اللہ کی طرف رکھ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں گے لا الہیلاللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد تین مرتبہ دعا پڑھیں پھر آپ کی چکر شروع کرنا چکر کرتے خود کیا دعا پڑھنا سنت ستا بھی دعایں آپ کے بعدیں پڑھئے نہیں یہ بکھ بھل گئے تو جو دعایں یادیں پڑھئے مادری زبان میں پڑھئے اردو میں کرو انگلیس میں کرو ٹامل میں پڑھو جو زبان آتی اس زبان میں کرئے سفاہ سے لے کے مروہ تک جائیں گے ایک چکر ہو گئی مروہ سے سفاہ دوسری چکر پھر سفاہ سے مروہ جا کے بھی یہی آیت پڑھ یہی دعا پڑھنا ہے لا الہی اللہ وحدہ لا شریک اللہ کعبہ تلو رکھ کر کے پھر سفاہ سے مروہ ایک مروہ سے سفاہ دو مروہ سے سفاہ تین سفاہ سے مروہ چار پھر پانچ پھر چھ پھر سات بس آپ کا عمرہ تکمیل ہو گیا خینچی رکھ لے کے جانا لیڈیز ہیں کیمی کوئنے میں ٹھہرے چوٹی پکڑے نیچے کے آپ باہر رائیڈ سائٹ سے نکلیں گے کوئی بھی ہوتیل سے نہیں آپ کی ہوتیلہ سو بھی در ہیں سب جو سو ماسٹر پرانچ چاپ راما پر وہ ہوتیل ہی نہیں ہے اگر سفاہ مروہ کی طرف فیسیکو ہوتیل مرنی تو بہت دور پیدل جانے والے لوگ آئیں پہلے سے ٹرائیول ہوتیل سے معلوم کر لی جئے کہاں ہیں آپ کی ہوتیل ادھر باب عبدالعزیز در طرف رہی تو آپ کو قریب رہتے سباہ مروازے کرنے کے بعد آپ کی ہوتیل کا جدھر ڈائریکشن ہے وہ دروازے سے آپ پہلے باہر نکل جانے زمزم پی کے بھر کے باہر نکل جانے کے بعد حجامت کے دھوکانہ رہتے چونکہ عمرہ کرے آپ ابھی پھر ابھی حج کرنا ہے تو ٹرم کروائیے باہر جاکے کیا کریں گے تو بال رہتے اگر آپ تین زیل حج دو ہز زیل حج کو پہنچے آپ خلق کرالیں گے پھر بال نہیں آتے کرانے کے لئے ٹرم کروائیے کترہ لینے کے بعد آپ احرام کی پابندی سے نکلیں بال نکالنے کے بعد آپ ہوڑے گئے غسل کریں نہ ہے وریپج منہ کا سادے لباس پہن لیے یہ آپ کا حج تموتوں سے لڑیٹے جو عمرہ تھا وہ تکمیل ہو چکا ہے بیوی سے امبیستری بھی جائے سے موش تراشنا بھی جائے سے وہ ناخن کٹ لینا بھی جائے سے نہ لینا بھی جائے سے ساری پابندی احرام کے لئے ہے اس کے لئے نہیں عمرہ ہو گیا دیکھ دے دو دن مر کی مصروعیت کیا رہا ہے بجر پڑھ لی بجر کے بعد نماز کے بعد کے عذقار پڑھ لی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سنت ہے صبح کے عذقار وہ بھی بک دے لیئیں گے انشاءاللہ صبح کے عذقار بورے پڑھ لی کوئی تین مرتبہ پڑھنے کے کوئی سو مرتبہ پڑھنے کے چلتے پھڑتے ترجوں میں کڑھ دے کے پیچھے نورس کی شکل میں کچھ جگہ بھی دیئے کوئی سوالات آ رہے ہیں دعاں کے دعاں کے دعاں وہ بھی آپ اندرال دکھ سکتے ہیں یہ بھی بک انشاءاللہ دے دیں صفحہ مروعہ سے نکلے عمرہ سے صاف ہو گیا غالباً آپ دو زلحج کو پہنچتے ہیں گیا تین زلحج ابھی حج کا پہلا دن شروع ہوتا آٹھ زلحج کو کب تر جب تک آپ عام انسان کے پھر عمرہ کرنا کیا مزید آئے شہدہ کہ کوئی ضرورت نہیں یہ ہو گیا کافی ہے بس یہ ہو گیا کافی ہے اس کے بعد عام زندگی آپ کی رہتی ہے اس کے بعد حج کا پہلا دن آپ کے پاس آتا ہے فرز ڈے ایمیج کے ساتھ یہ پرچہ کھل لی تھی پہلا دن کرنا کچھ نہیں ہے مختصر کام ہے کیونکہ ریورڑ کے رسال لے جاتے ہیں گروپ میں پٹھا گروپ میں آنا ہے اگل آدمی جانا تو زیادہ پریشانی کی بازوں لگتا ہے بس میں بیٹھاتے سکھ پڑھاتے سکھ کرتے لیکن اپنا علم ہونا نئے نئے تریشن کے پڑھانے والے رہتے نظامیاں کے علماء کو کوئی لے لیتے کوئی ادھر کے عالموں کو بیٹھا لیتے ان کا ٹائم الگ ان کے تریشن الگ یہ بک کو فالو کریے انہیں کچھ بھی بور رہے ہوں کہ یہاں کیا ہے وہ پڑھو بسا نئی سمجھنے آنا فون نمبر رہتا میرا واتس اپ کری میں ہی کرتے ہیں کوئی اس میں باطنی انٹرنیٹ کا دوانہ ہے وہ کیا ریچارڈ بغرا کرنا پہلے اترتے ہی سیم کارٹ لینا انٹرنیٹ ہاں اچھے رکھنا یہ بنیادی کام کری دوسرا حج تمتو کے لیے آٹھ جل حج آٹھ جل حج کو مکہ سے دوبارہ احرام باندھنا حج کا پہلا دن شروع ہو رہا چھے دن کا حج چٹوا دن آپشنل پانچ دن میں آپ تقبیل کرنے سکتے پہلے دن کے لیے آپ حج کا احرام باندھ رہے اپنی ہوتل کے اندر ہے مکہ میں ہوتل میں چھے احرام باندھنا ہے کعوات اللہ کو جاننا کہ احرام پہنکے کوئی ضرور نہیں ہوتل آپ کی بہت دور رہتی کعوات اللہ سے تین تین چارچا کلومتر دور رکھتے ہوتلوں کو جو کسی کے پیکیجز کاؤسلی والے ہونا خریب رہتے نماز پڑھنا حرم میں پڑھیا موقع ملا اس کے بعد احرام باندھیں گے فجر کی نماز پڑھ کے مکہ سے نکلنا ہے احرام باندھ کر وہ احرام باندھنے سے پھلے غسل جنابت پھر ہے اتر لگا لینا ہے مرد حضرات کو موج تراشنا ہے جو تراشنا ہے آپ کر لیجئے ناخون کارنا ہے اس سے پہلے کار لیجئے اتر وغیرہ لگائے جیسے احرام پہنے احرام پہنے آپ بیٹھیں وے کیا نیت ہوں گی اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں یہاں سے اب آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے لیکن اب پہلا دن ہے آہستہ آہستہ وقتاً وقتاً پڑھیں گے اس کے علاوہ نماز ہے اذکار ہے صبح شام کی اذکار ہے خیموں میں علماء اکرام رہتے دروست چلتا قرآن کی تلاوات ہے ترجمہ ہیں وقت کو اپنے رکھیے اس لیے کہ بنیادی حکم یہ ہے فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ اَوْ أَشْدَ ذِكْرَا اللہ کا ذکر کرو ایسے جیسے باب دادا کا ذکر کرتے اَوْ أَشْدَ ذِكْرَا بلکہ اس سے بھی زیادہ حق اللہ کا ذکر کا ہے اللہ کا ذکر کرتے اذکار کی کمینی ہے ایمان کی تازگی دعائیں غلطیوں کا احساس آنے والی زندگی کی جو سے نئی تیاری عبادتوں میں خوش ہو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تفدیم دینا ہمارے اوپر بس میں بیٹھیں تلبیہ پڑھتے ہوئے مینہ کے میدان میں آپ کو لے جا جاتا صبح دس گیارہ بجے شایدہ مینہ میں پہنچ جاتے زہر سے پہن مینہ میں پہنچنے کے بعد آپ کا کیم کیا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے آپ کے خیمے میں آپ کو پہنچا دیا جاتا خیمے میں جانا ہے کھانا بن کے آتا کھانا ہے پانی آتا پانی پینا ہے پانی کے بڑھنا ساتھ رکھنا خیمے میں جائیں گے پانی کے کولرز رہتے گورنمنٹ کے لگ سے کلخانوں کے پاس جو اسے شروع کے لائن دیکھیں گا دو چار نلوں میں پھل رچ رہتا ذرا ہڑ جانا خالی رہتے ٹوائلٹوں کا بھی وہی ساور رہتا آتے پہلے نمبر دو چار نمبر بھی ٹھٹ دے لوگا چودہ پانچہ چھٹا نمبر خالی رہتا ذرا ہڑ جانا اس کے علاوہ گرمی کی شدت بھوت ہیں وہاں ٹالٹ میں شاور بھی رہتا لگے آپ پانی دال لینا چاہ رہے ہیں یرویچرمنٹ کے لیے احرام کو سائیڈ میں رکھے پانی دال لے سکتے آپ آنگ میں پھر احرام بن دے سکتے کوئی اس میں مرج نہ نہیں ہے ریفریجمنٹ کے لیے لیکن خوشبوں کا سابون استعمال نہیں کرنا یہ بنیادی کام ہے فریش ہونے کے قرار سکتے ہیں آٹھ دلہج کو مینہ میں خیمے بے پہنچے زہر کی نماز یہی پڑھنا ہے کونسی نماز یہی کام ہے مینہ میں آٹھ دلہج کو صرف کوئی خاص عمل نہیں ہے آپ کی پانچ وقت کی پڑھتا نماز آپ کہیں بھی لو پڑھنا چاہے یہاں پڑھنا ہے لیکن پڑھنے میں ایک طریقہ کیا ہے قصر کرنا کیا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کیے زہر کے کتنے رکھاتے ہیں دو رکھات پڑھنا جمعہ نے کرنا ہے یہاں پڑھنا وقت پہ پڑھنا ہے مگر قصر آدھی پڑھنا عصر کے کتنے رکھاتے ہیں دو پڑھنا مغرب کے تینی چھوٹے عشاء کے دو پڑھنا قصر کریں گے آٹھ دلہج میں یہاں پر مینہ میں اونچی آواز میں تلبیہ ہوتا رہے گا پڑھتے ہیں گے اور پھر یہاں پر پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا ہے آنا آتا کھانا پانی آتا مینہ لینداری سو جانا اٹھنا اذکار پڑھنا دعائیں پڑھنا مینہ میں رات پس ہو جانا نوزیر حج کی فجر قصرم صبر میں سنت کا اعتماف کر دیتے فجر کے اور مغرب کے اس کے بعد دو رکھات فجر کی نماز پڑھنا نماز بنانے جمعہ بنانے کی پیچھے پڑھنا اس آدمی گروپ میں آگیا دھو دی مرشد مرید ٹائپ دی کران اس کے پیچھے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا عقیدہ سہی نہیں ہم کو نہیں مالو آپ ہی مامت کی لئے آگیا برنا اس کا عقیدہ سہی ہے اسے لوگوں کو نماز کی لئے آگیا پڑھنا مینہ کے میتان میں ایک دن گزر گیا حج کے کتے دن ہیں ایک دن ہو گیا کیا ہو ٹنشن میں نہیں آنا پہلا دن ہو گیا نوزیر حج کی صبح فجر کی نماز پڑھے یہاں سے عرفہ کے لئے نکلتے کہاں نکلتے بس میں بٹھا گلے جاتے لیکن جو پہلے کرے ہوئے ہیں تجربہ ہیں کیونکہ صبح کو صبح فجر کے نماز ان کے بعد بسے سے نکلتے پاس تیبل ایجنٹ یہ کرتے رات کے تین بجے نکل جاتے رات کے دو بجے نکل جاتے علماء اکرام اجازت دی ہے اس مسئلے کے اندر لیکن ان کو فورس کرنا کے میں صبح فجر کے بعد ہی نکلیں گے اتنا مسئلہ نہیں فجر کے بعد ہی نکلیں گے اب پورے نکل میں اکلے جا سکتا ہوں روک جائیے اکلے جائیے پھر اب پہلے کرے میں تو کر سکتے نہیں تو نہیں پھر پیدل کرنا پڑتا پورا نوزیل حج کو مینا سے نکلیں گے کہاں پڑ جائیں گے عرفہ یہاں دیکھیں آپ کو میپ بھی ہے اترے با میپس بھی دیئے گئے ہیں نوزیل حج کہاں سے نکلنا ہے مینا سے ریڈ لائن مینا سے کہاں پہ آ رہے ہیں اپن عرفہ عرفہ میں پہنچ گئے ٹینٹ میں چلے گئے ادکار دعائیں زہر کا وقت ہوتا جو لوگ مسجد کو جا سکتے جہاں خدبہ ہوتا جانا جا کے وہاں پر جو سو خدبہ اٹینٹ کر کے زہر اثر وہاں ملا کے پڑنا پھر خیمے کو واپس آ جانا مشقت ہو رہی لیڈیز کو کیم میں رکھئے مرد حضرات چار چھے ہمیں مل کے جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کیا ہے وہ برکتیں کھونا نہیں لیڈیز کو مشقت ہو رہی راستے بھٹک سکتے ہیں مرد حضرات جائیے عرفہ میں قیام کریں گے زہر اثر ملا کے پڑھ لیے اس کے بعد کوئی نماز نہیں عرفہ میں آگا نوز الحج کے زہر اثر ملا کے پڑھنے کے بعد عرفہ میں کھانا کھائیں پانی پیئے سونا ہورا سوئیے اس کے بعد غروبِ آفتاب سورج جیسے ڈوبتا سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی دس زلحج شروع ہو جاتی نوز الحج کی رات دس زلحج کی رات نوز زلحج کا اختتام جیسے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا غروب ہوتا سب تیار ہو جاتے ایک گھنٹہ پہلے جیسے غروب ہوتا آپ کے بسس یہاں سے نکل جاتے کہاں جاتے عرفہ سے نکل کے رات کو دس نو کی مزدلیفہ کہاں جائیں گے مزدلیفہ جائیں گے مزدلیفہ میں بھی آپ کو بس سے لے جاتے اتار دیتے مزدلیفہ پہنچنے کے بعد آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے یہاں پڑھنا عشاء کی نماز سوات آدھی رات کو ختم ہوتا کونسی رات کو اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو رہا کہ ٹرافک کی ورے سے پہنچنے پہنچنے میں آدھی رات ہو جاتی ساڑھے بارہ ایک بچ جاتے تو پہلے راستے میں جاں آپ دوستو مغرب عشاء پڑھ لیجئے کیونکہ آدھی رات کا نمہ رات ہو جانے کے بعد عشاء کی نماز خضا ہو جاتی پھر لوگاں تحجید تک عشاء کی نماز کا وقت سمجھتے غلط ہے حدیث میں نس شب تک نس و رات تک عشاء کی نماز یہاں سے پہنچیں گے مزدالیفہ مزدالیفہ میں پہنچ گئے آپ آدھی رات سے پہلے تو پھر مغرب و عشاء کی نماز پڑھ لینا مزدالیفہ میں خیمے نہیں ہوتے صرف ایون گروپ میں جانے والوں کو مل سکتا باقی سب کو کھلے آسمان کے نیچے اپنے پاس رہنا پڑتا اب ٹیکنیکل بات یہ جس دن آپ ہوتل سے نکر رہے ہیں مینہ کو آنے ایک ہینڈ ویگ رکھنا اس میں احرام کا ایکسٹرہ کپڑا عورتوں کے لیے جو سو ایکسٹرہ جوڑا مرد حضرات بھی اپنے کرتے پہجے میں یا پینچر جو پہنتے ہیں اس کے ایک ایکسٹرہ جوڑا دوال پانی کے باٹل وغیرہ لے لے کے نکلنا کیوں یہاں سے کچھ ٹیکنیکل بات ہے وہ آپ کو کرنا ہی ایک دی آٹھ زلحج مکہ سے مینہ پہنچے گزار دیئے دوسرے دن نوزین حچ کو عرفہ پہنچے عرفہ میں زہرہ سر ملا دیئے پڑے نکلے رات میں مزدلیفہ چلے گے بس سے ہی مزدلیفہ میں جانے کے بعد مزدلیفہ میں مغریبی جان کی نماز پڑے اور مزدلیفہ میں سون پٹھی آپ نماز پڑھو دعائیں کریے سب لیکن نیند لیجئے گروپ کی شکل میں سب ساتھ رہتے ہیں میں بیٹاوٹ گروپ کے بعد مزدلیفہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی چٹائی بھی رکھنا گول چٹائیاں ملتے ہیں تاکہ بچھا لے کے سونے کیلئے لیڈیز کے پاس لیڈیز کے چٹائی جنس کے پاس جنس چٹائی رکھئے کیونکہ گروپ میں دس لیڈیز رہتے لیڈیز کو الگ کر دیا جاتا جہاں بتا رہے ہیں آپ کے ٹور والے وہاں بچھانا سو جانا مزدلیفہ میں ایک چیز رہی تھی رات میں جب آپ سونتے ٹیکنیکل پوائنٹ صبح کو ضرورت جانا رہتا پیشاب ہمام وغیرہ مزدلیفہ میں انٹر ہونے کے بعد کوشش یہ کریے کہ پہلے غور کلینا کے ہمامات کہاں پر ہیں رہتے ہمامات وہاں پر کوشش کریے کہ ہمامات کے قریب میں آپ پڑھاؤ ڈالے جیسا یا نہیں تو کم سے کم ایک ایک لیٹر کے دو باٹلہ آپ کا نحتیاطی طور پر رکھنا ہمام اگر بہت دور رہا کہ اوپر پہاڑیاں رہتے ہیں جہاں پر آپ ورنہ پانی کا انتظام آپ کو دور جا کے بھرنا ہے پیشاب کو جلدی آپ کو ضرورت سے باریخ ہونا ہے تاہرہ دین اے نیرہا ایرام کی حالات میں بے تاہرہ انسان جو سو بہت جاتا ہے پیشنی محسوس رہیں گے اس کے لئے پانی کا عشان پڑے رات میں سو گئے اور مزدلی پاہی میں فجر کی نماز پڑنا ہے کونسی نماز پڑنا ہے انہیں سہولت کیلئے چھوٹے پانی کے باٹلوں میں بھر لینا خالی باٹلوں میں یا پیکٹ وغیرہ میں باٹل رہا تو اچھا رہا یوں پر ایک آتا مارنے کا رہا باٹل رکھ لیے اور پھر چیزیں رکھ لیے پانی کا استعمال دیگر چیزیں رکھ لیے مزدلی پہلی بار حج کو جا رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے دوسری بار جانے والے ایک دو جانے یہ جو فجر کی نماز کے بعد آپ کا دسوہ دن شروع رہا سب سے امپورٹنڈ دن یہ ہے آپ کا پوری کھان پان نین ہر چیز لے کے آپ تیار ہو جانا یہ ایک دن حج کا احسا ہے جتنے اتنی عبادتیں جھوڑ دی اللہ تعالی جس میں کسی دوسرے دی نہیں تھی عبادت نہیں ان عبادتوں کا آپ ڈیلے بھی کر سکتے لیکن یہ دس تاریخ کی کرنے کی عبادت ہے جو ہے وہ اگر آپ دس کو کر لیے آپ حج کے تمام تب جتنے ارکان ہیں وہی بھی ٹور آپوریٹر آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا سب چھوڑ دیتے آپ یا آپیچ آپ ہیں میاں بیوی جا رہے ہیں تو میاں بیوی اور کسی کے میاں بیوی ہے تو جڑا بنا لینا جنس ہے تو جنس ساتھ میں لیڈیز تو رہتے ہیں آپ کا کتنے بھی لاکھوں والا ہوں گا انہیں اس کو پھل جانا یہاں سے کوئی نے پھوستا آپ کو یہاں سے بہت ریڑی کم لوگاں رہے تو ساتھ میں آگے بڑھتے نکل گا دس زلحج کی صبح فجر کی نماز مزدلیفہ میں پڑھ کے سی رتہ سو گے میدان میں سو جانا کھلا روڑ رہتی پہاڑ رہتے مٹھی رہتی چٹے پچھے سو گے دس زلحج مزدلیفہ سے سارا میپ آپ ذہن میں رکھ لیجئے یہ کعبت اللہ ہے یہ مینا ہے مینا کے پیچھے کونسی تاریخ کو آٹھ سے پھر کان جانا ہے عرفہ آگے عرفہ سے پھر کان جانا ہے دس نو کی رات کو فجر پڑھ کے کان جانا ہے یہی لین میں مینا مینا سے پھر یہاں جانا ہے یہاں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ذہن میں آت رہتی مینا مینا دور آپریٹر کو بھی بھول جائیے ہوتل کا ایڈریس کا لوکیشن ڈال لینا ہوتل کے وجیڈنگ کارڈا رکھ لینا نکلنا یہاں سے مزدلیفہ سے لبائک اللہوما لبائک تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلیفہ سے نکلتے وقت میں مشعری الحرام ایک راستے میں جگہ آتی وہاں خبرے رکھو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں وہاں ٹھہر کی دعا کرتے ہیں مینہ میں مزدلیفہ سے جیسے دیں گے مینہ کا میدان شروع رہا تھا لکھے رہا تھا مینہ سٹارٹ سیئر مینہ میں انٹر ہونے کے بعد جمرا وہ علاقے جہاں شیطان کو کنکری مارے تھے تین رد یہاں پہنچنا ہے جمرا اغبہ جو چھوٹا ہے وہاں کھڑے ہو کر سات کنکری آپ کو مارنا ہے کتنے کنکری مارنا ہے سات کنکری مارنا ہے قریب جانا ہر کنکری وقت اللہ اکبر کیا بولیں گے پھر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر بس اس سے میں آکے لوگوں نے چپلہ نکال کے مارتے ہیں شیطان ہے سمجھتے ہیں شیطان نہیں ہے وہ عمل ایسا ہے جس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جیسے تشہد میں حرکت دیتے ہیں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطان پر لوہی کی مار سے بھی زیادہ تکلیف دیں ابراہیم علیہ السلام اس کو ہٹائے تھے وہاں سے حکم الہی تھا یہ عمل ہے جو شیطان کو تکلیف دینے والا ہے اور عجر ہے سات کنکری ماریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیچھے ٹھرائیے کھمبے کا آپ لے جائے گی ان کے سات کنکری ماریں گے نیچے رشد نکرا فس فور پہ چلے جانا فس فور سے بھی آپ مان سکتے ہیں پوری سہول متبخ انڈا پراتے میں دال کے دیتے سینڈویج دودھ سوپ پہلے کھا لینا آگے بہت مشاقت رہتی آپ کو کمزور رہے ہیں میں بہت طاقت رہا ہوں پسینے چھوٹے سات آٹھ بجے کے بعد جو ہمیلیٹی شروع ہوتی پھر آج کا دن سب سے آدھا مشاقت کا ہے نکلے مزدلی فازے مینہ میں سات کنکری ماریں سات کنکری مارنے کے بعد آپ یہاں سے باہر نکلیں فون کر کے پوچھنا ٹور آپریٹر کو بھائی ہماری خوربانی ہو گئی کیا کنکری ماننے کے بعد کیا پوچھیں گے نیبی نیبی بھائی روکی ہے ہو گئی بھائی یا اگر نیبی ہوئی تب بھی دونوں اجازتیں ہیں یہاں آتے آپ کو ہجاموں کے دکانہ رہتے ہیں کنکر مارن کے نکلتے ہیں رائٹ سیڈ میں گورومر کی طرف سے بنایا جاتے ہیں وہ بیٹ تھوڑے سے باہر نکلتے ہیں اب یہاں پر آپ ہو گئے یہاں سے نکلنے کے بعد دو چیزیں ہیں یا تو آپ ڈیریک ہرم کو چلے جائیے تواف کرنے کونسا تواف احرام اتار دینا ہے اب بال کٹ لیے نا بال کٹتے احرام کی بابندی ختم احرام کھولے سادہ لیباس پہنے آپ کو بولیتے ہیں ہینڈ وگ میں سادہ لیباس رانا یہی کہ ہمامہ ملے تو ملتے نے تو نہیں آپ بال کٹوانے کے بعد سادہ لیباس پہن سکتے لیکن فریش ہونے کے لیے نہا لیے تو بہتر ہے کہاں نہانا نہانے کے دو جگہ ہیں کتنے دو پہلی چیز اب یہاں سے کنگری مار کے جیسے آپ نکلتے ہیں روڈ آ جاتی ہیں اب روڈ آئے بعد آپ کو پیشرا لینا ہے حرم مزید حرم کن جا کے مزید حرم کے ہماموں میں نہ ہوں یا یہاں سے ہوتل جاؤں ہوتل میں نہ ہوں دو آپشن ہیں آسان آپشن ہوتل چلے جانا ہوتل جہاں بھی یہ مکہ میں آپ ہرم کے خریب کدھر بھی ہوتل میں چلے گئے ساور لیے کپڑے بدلے بہت تھکے ونید آلی نہاں پڑ جانا ہے سادے کپڑے میں دوا پہلے کنگری بال قربانی دواف فادہ حالی بائنڈ ہوگے آپ عید کا دین ہے یوم النہرے قربانی کا دین ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں فون کر کے انڈیا میں عید کے دین کی خربانی کراتے ہیں کچھ بھی نہیں آپ کی خربانی یہاں ہوگی یا کئی کرانے کی ضرورت نہیں جو حج کو نگرہ انہیں یہاں کرتا ہوتل گئے ہوتل سے آپ یہاں پر آئے سادے کپڑوں میں ساتھ چکل لگائے اس دن رش بہت زیادہ رہتا جتنا جلدی آپ کر لیے اتنا جلدی فارغ ہو جا سکتے ہوتل سے نکلنا زہر سے پھلے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر ساتھ دعا مونڈا کھولا رکھنا نہیں ہے کہ کرتے کوئی اکرلیں گے جیسا ہے ویسی جو سو پھل کرتے میں ساتھ چکل لگائے اس کے بعد مخام ابراہیم کے پیچھ لگے دو رکعہ نماز پہلی رکعات میں سورے پاتھ جا کہ وہ سورے کافر ہوں دوسری رکعات میں سورے پاتھ جا کہ آپ کی اس دن زہر سے پہلے یہ اثر ہو رہی ہوں گی وہاں نمازیں پڑھئیے جو نماز مل رہی ساتھ چکر ہو گئے آپ کے دسوے دن کی بھورے کاف تجمیل ہو گئے جیسی ساتھ بھی چکر ہوئی ٹیکسی جاتی ٹیکنیکل پانٹ ٹیکسی بس کا بھی وہ تم بس جاتی ٹرالیاں بھی جاتے جو مل رہا بیٹھ جانا مینہ کو چلے جانا مینہ میں اس کو بولنا کان چھوڑنا کیا پوچھیں گے انہیں بتا کان چھوڑنا مینہ میں جمرہ کے پاس چھوڑو بلنا اس کو کان چھوڑو بلیں گا کیونکہ آپ کو جمرہ سے رستہ آسانی سے مل جاتا انہیں یہاں وہاں چھوڑ دیا مینہ میں آئی ڈی کارڈ لے لے کے پھرنا پڑتا بہت لمبا لمبا پھرنا پڑتا اتنی چکرہ جو آپ پہلے تھک کے بھی رہتے جمرہ کن چھوڑے تو آپ سیدھا آتے اپنے کیمپوں سے نمبر لیتا مولیم نمبر 70 مولیم نمبر 80 جمرہ سے سائیڈ سے جانے کے رستے رہتے پھوچھنا ہونا بتا دے یروڑ جائیے ہر جگہ جگہ کنیلا کے میپ بتانے والے لوگ کے وولنٹیرز کہیں بھی سمجھے رہنا ان کو بتانا مولیم کا نمبر انہیں لمبے چکرہ ہوتے ساتھ چکر صحیح پلٹ کے کان آئے دزل حج کو مینہ میں زہر تک بھی آجا سکتے آپ اثر تک بھی آجا سکتے آپ مغرب بھی ہوتی ہوں گی عشان بھی ہوتی ہوں گی آدھی رات ہو رہی ہوں گی پلٹ کے مینہ آجا دزل حج کو یہ کام کر لیجئے رکھیے مت یارہ کو کرتے بات لوگاں رکھیے مت اب آپ آپ کا دستاری کو جو کرنے کا دستاری کو کر لیجئے تو بولیے دزل حج کو صبح کہاں سے نکلیں گے کونسی نماز پڑھ کے کھان پان ہوتے ہوئے تلبیا پڑھتے ہوئے کونسے جمرہ دو جمرہ کور رہے تھے اس بتا دے تھے انہوں نے ڈھاپ کے رکھتے جو مارنا ہے بتاتے پہلا کتنے ماریں گے اس کے بعد یا تو حرم کو آگ رہے ہیں تو حرم کی ہماموں میں جوڑا رکھے آ رہے ہیں وہاں شور رہتا شور نہیں ہے تو ہینڈ شور غسل کر لے سکتے ساتھ اترے ہو جاتے کپڑے نہیں پین لیے کتنے چکر تواب تواب کے بعد کتنے رکعت دو رکعت کے بعد صحیح کے بعد سیدھا مینہ بیٹھ جانا پیران درد ہو رہے ہیں کم بھی بھیم دوا وغیر آپ نے ساتھ رکھیں دواوں کے نامہ بھی آپ کو ہونا تو لیلی جو ورنہ وہاں دوا کا پتہ آپ لیے یہاں تین دیو یوں کٹ کے دیتا ہوں نے وہاں ایک دوا کا پتہ ایس پندرہزو روپے کا رہتا ہزار روپے خرچہ کرے تو نہیں سارے دوایں آپ لے کے جا سکتے یہ سب تیزہ بیٹھ میں رکھنا وہاں چھیک آرہے ہیں بخار آرہا گلے میں درد ہو رہا چیز ممکن ہے نہیں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کوئی کی فیس کچھ دوا خنے رہتے ہیں وہاں فری رہتے ہیں وہاں گئی کی فیس ہے پھر پیسہ آئیسی نکل جاتا آپ کا دوا خنے کو جانا ہے ٹیکسی میں مٹو جہاں گلے میں خراج محسوس ہو رہی دوا کا نام بھی لیکھ لیے توت سیاہ کیا ہے توت سیاہ ہمدرد کا شرباتہ تھا یہ رکھ ذریبی خراش ہے بلغم بنا کے باہر پھینکتے تھا حرارت وغرا صوب دور ہوئی تھی یہ ریمیڈی رکھی آپ مینہ پلٹ کے آگئے بس حج کے تمام ارکانوں میں سب سے بڑا دن آپ کا تکمیل ہو گیا یارہ زلحج شروع ہو گئے اراد کو آدھے مغرب اشان کی نمازیں پڑھو مغرب کی الگ پڑھئیے تین رکار اشان کی الگ پڑھئیے دو رکار پڑھ لینے کے بعد رات کو آرام سے سو جائیے کونسا دن شروع ہوتا اس کے بعد یارہ زلحج یارہ زلحج سے پہلے دس زلحج کیوں ٹیکنیکل مطاں بتا دیتا تھا اس دن پیسے لوگاں آپ کو لوٹ لیتے لوٹنے کا دن ہے کوئی مروت نہیں ہوتی کس سے بھی آپ یاد رکھیں پہلی ٹیکنیکل چیز جیسا حجامت کر کے آپ نکلتے ہیں روڈ پہ یا تو ہوتل جا رہے گی یا مکہ جا رہے گی یا ٹیکسی والے رہتے ہیں آپ کے دو تھی نجمی کے ٹیکسی بک کریں گے انہیں پانچ سو دیرم چھ سو دیرم لیتا خالی پانچ کلومیٹر جانے بے مروت ہو جاتے انہوں پانچ سو چھ سو دیرم لیکے یا تو ہوتل بے ہوتل چھوڑتا مکہ بھولے مکہ چھوڑتا ٹیکنیکل باد یاد رہے کہ جیسا آپ جمرہ سے بال نکال کے باہر منڈروٹ پہ آتے بس کا بال لے کے انہیں آپ کو حرم چھوڑ دیتا کتنے ریال میں سید دس ریال پانچ سو روپے لگ جاتے ہیں ایک ادمی کو لیتا ہوں نہیں دو ادمی کو نہیں ایک ایک ادمی کو پانچ سو دیرم لیتا تین سو دو سو چاڑ سو جیسارہ ویسا دس دیرم کی بس میں بیٹھی ہے یہ کھائی پیئے تو ذہن سائیں کام کرتا بیکٹ رکھنا شاورو مارا تھا دو دو چارچہ رکھنا دودھ کا بٹل خجور سیدھا حرم چھوڑتا ہوں نہیں حرم چھوڑنے کے وہاں سیدھا حرم کی ہممہ میں جائی نہ یہ ہوتل جانے کی ضرورت نہیں حرم چلے گیا حرم کے بہت خریب آپ کی ہوتل ہیں پیدل ہوتل کو جائیے وہاں آکے پھر ساتھے کپڑے پھر آکے احرام جو سو کر سکتے یہ بات ذہن مرکے ریٹن میں آتے ہو خود ہی ایسی لوٹ ہم گھر رہی تھی ریٹن میں آتے ہو وقت کیا کرنا سیپ کو بس ٹیشن کہاں پوچھنا ٹرین کی آپشن سے اتنا رش لیتا ٹرینوں میں لیڈیس کو لیکھیا مینج نہیں کر سکتا اکیلے مینج کر لے سکتے وہاں سے سیپ کو بس ٹاپ جانا سیپ کو دس دیرم میں پانس دیرم میں مینا کے میدانکن چھوڑ دیتا بزمینہ میں پہنچنے کے بعد خیمے پہنچنے کے ٹیکنیکل آپ راستہ چکوں زوال کے بعد کس کے بعد زوال کس کو بھولتے ہیں گر جانے کو سورج گرتا دو فہر میں زہر کی نماز ہوا بطیبہ شروع ہوتا زوال کے بعد زہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت جمرہ کے پاس جائیں اور تینوں جمرہ کو کنگریہ ماریں مارتے وقت اللہ اکبر کہیں کیا کہنا ہے یہ تین ہے اب تو اس کو پر فلائی آور ڈال دی اوپڑ بھی جا سکتے آپ آپ کے راستہ دیکھنا کیسا آ رہے ہیں وہی راستہ ریٹن جانا ادھر سے آنے والے لیفٹ سے مڑنا رہتا جانے والے ادھر سے آنا رہتا گورمنٹ راستہ بتا دی پوچھے آپ لوگ بتاتے آئے ایک کیم سے نکل کے پہلے جمرہ کو ایک سات کنگری اللہ ابر کے تیوے ادھر گئے سات کنگری ادھر گئے سات کنگری یہاں پر دعائیں کرنا چاہ رہے ہیں دعائیں کر سکتے دعا کے بعد واپس قیمے میں چلے آئیں یہاں سے قیم بھی جانا نہیں ہے جیسا گئے ویسی راستہ پلٹ کے کام پر آنا ہے مغریف کی نماز عشان کی نماز صبح و شام کے اذکار دعائیں رات کا کھانا سو جانا کونسا دن آتا اس کے بعد بارازی لگتا یہ ایریل ویو ہے اب آپ کے قیمے یہاں ہے سمجھئے پیچھے پہلے سے آپ کو ٹریک بتا دیتے یہ ٹریک میں تو یہ ٹریک میں یہاں سے چھلانگ مار کے آپ نہیں رہا سکتے پھر واپس پھیک جاتا انہیں اٹھا کے مہیں جانا پڑتا یہ ٹریک نیچے جاتا یہ ٹریک اوپر جاتا یہ ٹریک سیکنڈ فور جاتا پہلے پکڑ لی جب یہ ریٹن آرہے سو لوگا ہیں اوپر سے رستے بتاتے ریٹن آنے کا طریقہ ہے یہ بھی ریٹن آرہے سو لوگا اس طریقے سے کنگری ماننا ایک دو تین پھر ریٹن ایسی آ جانا گیارہ تاریخ کو آگے پھر کونسا دن شروع ہوتا بارہ کلوز اپ ایسا ہے پہلے اتنا رش رہتا تھا ابھی کشاد کی ہیں چاہر اب اس سال زیادہ رش رہ بھی سکتا بارہ زلحج کونسی زلحج بارہ زلحج کو بھی زوال کے بعد کونسی بات زوال کے بعد فجر کی صلاح ادا کر کے زوال آفتا کے بعد یعنی زہر کا وقت شروع ہو جمرہ کے پاس جائیں اور تینوں جمرہ کو جیسا ایک دن پہلے کنکری مارے تھے ویسی من اللہ اپر بلکے اب مارنے کے بعد دعا کر لیجئے بارویتی نے کہا جا آپ کو ختم کرنا ہے ویسی سیدھا باہر نکل جائیے وہی ٹیکسی بس میں کی ہوتل کو چلے جائے ہو گیا آپ کا آج میں آپ رکنا چاہ رہے ہیں پھر پلٹ کے اندر آ جائیے پھر زہر کی نماز آسل کی نماز مغرب نماز عشان کی نماز تحجوت ازتار دعائیں دوسرے دن فجر کے بعد پھر زوال کے بعد چھے تیرہ زلحج کو زوال کے بعد آپ نکری اپنے خیمے سے بیک بیک لے لے کے بس سے تو نہیں رہتے بس والے صور چلے جائے آپ اکیلے ہیں بیک لے لے کے نکلنا ایک دو تین ساتھ ساتھ کنکری اللہ حکر کے ماننا کہیں سائیڈ میں ڈھکے قبلہ رکھو کے دعا کرنا ویسی آپ نکل کے ہوتل پہنچ گئے حج تکمیل ہو گیا آپ آٹھ نو دس گیارہ بارہ مین دن کون سا ہے دس سوال اس دن یہ سب کام کر لینا اس کے لئے جو وسائل اللہ تعالیٰ کے کھانے کے پینے کے سونے کے سہد کومنٹینس کے دوا ہر چیز اپن تیار رہنا ٹیکنیکل طور پر اس طریقے جہاں تکمیل ہوا اب ایک اہم چیز بچیوی حج کی کیا بچیوی بولیے مدینہ کو جانا کیسا ہوتا چکے تو بغیر مدینہوں کے حج ہو جالا ہو جالا مدینہ کو جانا حج کی ارکان میں سے نہیں ہے حج یہیں چھو گیا نہیں ہوں گیا اللہ ماشی و غفظے میں رہونا نے کہا جو لوگ مدینہ جا رہے ہیں ان کی نیت کیا ہونا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت ہونا کس کی نیت ہونا کیونکہ تین مساجد کے ہی سفر کا قلد کیا جا سکتا مسجد نبوی مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے آپ جائیں گے اس کے بعد وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی زیارت کے نیت سے جائیں گے اب کوئی شاٹ تم آٹھ دن دس دن کے حج کو جاتے لوگا پلٹ کے یہیں سے آ جاتے ہیں مدینہ نے گیا دیکھا آخا کا بلاوہ ہی نہیں ہے پھر تمہارا جو اتنے دن حج کرے تم آخا کا بلاوہ نہیں ہے بھلا تو عقیدہ ہی نہیں تھا تمہارا پھر تمہارا کو اور ایک بار بلاوہ ہے حج کا پھر عقیدہ سے ہونے کے بعد لہذا اس طریقے کی باتیں اگرہ نہیں ہو سکتی جو ہے حج یہی ہے پانچے دن کے بعد بھی تحمل کر سکتے چھتوے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کے بعد صبح اور شام کے عدکار کی بھوکا آپ کے بعد دیتی دعاوں کی بزارت کے بعد دیتی عمرہ تو ہو گیا اس کے بعد عمرہ کرنا کیا مدیدہ اچھا تھا کچھ نہیں عمرہ کر لیے حج ہو گیا حج یہ تموت ہو گیا کافی ہے مدینہ کسی کو پہلے لے جاتے مدینہ کسی کو بعد میں لے جاتے اب حج کا حصہ مدینہ جانا ہے سمجھنے والوں کے لئے یہ سوال ہے پہلے مدینہ چلے گے تو آپ آٹھ دیلہ سے پہلے پھر جا دیکھا رہے ہیں فون نمبر لے لیجئے کچھ بھی سوال ہے آپ کے گروپ میں تو لپا رہتے ہیں نہیں ہیں دوسرے مسئلک کے ہیں 98497 58154 صرف واتسپ دوسرا کچھ بھی نہیں نئے سمجھنے آ رہا ہے اس میں کونسا عمرہ ہے ویڈیو بھیج دو مزلیفہ میں کیا کرنا تحرط کا اماملہ کچھ بھی کریے اشار رہے تو یہاں کے ٹائم کا بھرخ رہتا آپ کو اچھنا جواب جلدی آ جائے 98497 یہ کتاب کے بچے یہ کتاب پہ ہیں یہ کتاب پہ ہیں نمبر سیم نمبر واتسپ کتاب میں جو دعائیں دی جاری سنت سے صابی تھے صبح و شام کے ازگار سنت سے صابی تھے یہ پورا طریقہ سنت سے صابی تھے ایک جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کا پورا جو دن بھر کا ہے کہاں روکے تھے کیسا پڑے تھے کدر روک کرے تھے چیزیں تو اس میں آگے بتا دیئے سرسری لیکن خود پیدیم یا پیڑن کی شکل انشاءاللہ دے دیں گے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ و صحبیہ وصلہ مدہ سلیمت کے اثیرہ ایک منہ یہ گائیڈ ہیں یہ صبح و شام کے افکار ہیں یہ شیخ کی دعائیں اس کے کچھ رخم ہیں وہاں باہر جاتے گا تھے دے دی دی بس سو روپے تینوں چیزوں کے دے دی جاتے ایک سوال ہے تو پھوچھئے معلوم رہا تو بولتا ہوں نہیں تو بھی رواتساپ پہ کرنا وہاں جواباتا بولی توافے ویدہ اب توافے ویدہ کے لیے پہلی چیز آپ کو مدینہ لے جا رہے ہیں اگر مدینہ سے آپ پھر کنیٹنگ ہو کے ڈیریک جدہ چلے جا رہے ہیں تو مدینہ جانے سے توافے ویدہ کر لینا ٹھیک پہلی مدینہ لے کے چلے گئے آپ کو مکہ سے جدہ لے جا رہے ہیں ہج کے بعد تو یہاں توافے ویدہ ہو کیا آپ جدہ چلے جا سکتے ہیں لاست امرہ توافے ویدہ ہے ہو سکتا فلائٹ آپ کی شام کے دس بجے ہوں گی تو ٹیورس والے بولتے پہ اپنے کوئے زہر پڑھ کے نکلنا ہے زہر سے پہلے توافے ویدہ کر لینا زہر پڑھ کے نکل جئے ہیں انہوں جتنا ٹائم بھی ہے اسے گھر یارہ بارہ کو جتنی بھی نمانے پڑھیں گے قصر ہوں گی لیکن جمع نہیں ہوں گی جمع صرف عرفہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھنا ہے ٹوٹ پیس کا استعمال کر سکتے روزے کی حالت میں بھی اجازت ہی مسوا کرتی تیز رہتے وہاں کی مسوا برش زبان پہ رگڑا ماننے کے لئے کری تاکہ زیادہ برد وہ زبان پہ بیٹھتی اس لئے مسوا کا استعمال ٹوٹ پیس کیونکہ احرام کی حالت میں اگرہ خوشبو وغیرہ سے احتیاط کرنا ہے خوشبو رہتی اس میں فریگرنس رہتی اس سے احرام کی حد تک احتیاط کرے تو بہتر سابون وہاں پر یہ بھی ملتا ویتاوٹ فریگرنس والا بھی ملتا وہ استعمال کر سکتے وہاں ہی ملتے ہو یہاں بھی انٹرنیٹ پہ ملتے ہو تو مانگا کے رکھ لو ہاتھ وغیرہ دھونے کرنے کے لئے نہیں ہے تو مٹھی میں لگا لنا پرانا زمانہ گلتا ہے اپنی نماز اپن پڑھنا اکیلا آدمی امام کی حصیت رکھتا آپ کے ساتھ کوئی بھی جوڑ سکتا اکیلا آدمی امام کی حصیت رکھتا حج کے لئے یہ الحمدلہ میں بھی یہاں سے لوگ کو بھی جاتا ہوں اہل حدیث اپنا دو لیکن ابھی فائنل اپ ڈیٹ گورنمنٹ کے طرف سے کوئی بھی پرائیویٹ ٹرائیویلس کو نہیں آئی اس لئے میں رکے ہوں اس کے بعد ایس ایم ایس آتے ہیں میں جہاں سے الحمدلہ حج کو بھی جاتے ہیں وہاں الحمدلہ میرے ساتھ شیخ عبدالحسیب مدنی بھی تھے اور اڈوکیٹ فیض بھی تھے اور ہر سال بینگلور کے ایک سالفی آلی میں وہ گروپ کا حصہ رہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں شکا اب یہ سو جاتے ہیں آؤ باس آر ہو لے کے جاتے ہیں فجر کے بعد دے جاؤ بولنا اب ہنفی گروپ میں مگر تو بحج نہیں کر سکتے ہیں آٹھ شروع ہو جاتی انہوں کے آور جاتے ہیں وہ مغریف کے بعد آٹھ شروع ہو گئے نا رات کے ایک بجے دو بجے لے کے چلی آتے ہیں مسئلہ نہیں ہے سنت کیا ہے فجر کے بعد جانے ہیں حرج نہیں ہے تواف میں وہ یہ تواف میں رائٹ ہینڈ مرد کو کھولا رکھنا ہے سہی میں پھر کھول لینا ہے اصل میں تین چکر میں آپ رمل بھو رہے ہیں تھوڑا دوڑ لگاتے تھے چوتھی چکر سے آئیسنا احرام کھولنا نہیں ہے سات چکر تک برانہ ہی دکھنا ہے میں تین چکر میں تیز دوڑنا بھولتے ہیں تین چکر میں بتا دیا نا بودو کا آپ تھوڑا لیٹ آئے شاید بتا دیا بودو توڑ گیا تو کیا ہوتا سوال بڑھو اپنی اردو تھوڑی وہ ہے کیا ہے اس کی اجازت ہے مطلب پہلے سے ہے تو عورتوں کے لیے جو مسئلہ ہے اگر پیریڈز کے ڈیڑھ ہیں مشیہ غتیمی شیخ مندواز عزیر وڑھو اکرام حچ کے دینوں میں نئی ہوتے ہوئے گولی کھانے کی ڈیڑھ کو ایکسٹینڈ کرنے کی جو سوڑی ریاضات دی ہیں لیکن اگر کوئی عورت نہیں استعمال کرنا چاہی تو سارے حچ کے ارکان عطا کر سکتی سیوائے تواب کی وہ حدیث سے جو سو سابیت یہ ہو بعد میں کرنا ہے ہو جاتا بلکل تو پھر آپ کے دستاری کے کنکریہ مار کے آپ مینہ میں بیٹنا پڑتا تو اس وجہ سے اپن اپشن ہے یارہ کور بھی ہو سکتا تواب پہ افادہ کسی کا کر کے آتے بھی لوگا لیکن دس کی چیز دس کچھ کریں آپ اتمنان میں رہتے ہونا لوڑ بڑھ جاتا آپ کے اوپر جی ہو اے رام کی حالت میں توافے زیارہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو نیت ہی ہونا یہ میرا سادھا کپڑا پابندیاں نہیں ہوتے لیکن سلیوہ کپڑا پہن کے کرنا جو سنتیں وہ اپنا نہ اس لئے بیک رکھنے کے جو ہوراں پو قیمی ہمامے ایک حجے بدل کرنے والوں کے لئے پہلی شرط انہوں خود اپنا فرد حج کریں دل میں وہ نیت رہے تو کافی نام ضرور نہیں لے جاؤں صحیح کرنا ہے سادھے کپڑوں میں آپ توافے اجل توافے ودا میں نہیں ہے صرف توافے وہ خود ہیں کے بات طور سے لیکن وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں تو جماعت کی جو رولنگ سے وہ اپنا نہ پڑھتے سنت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر خودبہ چھوڑیا کسی کا تو مسئلہ نہیں ہے اس کی لیکن انہوں نے خودبے سے پہلے آ جانا عرفہ میں طور سے پہلے تو آنا ہی چھے انہیں اثر کٹے مائیں گا تو حج نہیں ہوتا اس پر بس حرج نہیں ہے پڑھنا ہے مینہ کے جس آئے مزید قیب جو ہے وہ مینہ کیا سنت و عجر وہ اچھ ملیں گا جائے بات اس کا حج ہے اسی کی خربانی ہے نہیں نہیں وہاں آپ کا بھی ہو رہا نا وہ ایک ہی خربانی کافی ہے نہیں ضرور نہیں پتہ آپ حج ہے در کلیتوں ایک آپ کی جو خربانی ہے وہ ہی کافی ہے تو عمل آپ کا بھی ہو رہا نا عجر آپ کو بھی مل رہا عجرون کو بھی مل رہا نیئے تھے بس کا خسر اور جمع دونوں جاربا دو رکعت اماس اقامت دیتے زہر کی دو رکعت پڑھ لیے زہر سلام پہرے اٹھے پھر اقامت دی پھر اثر کے دو رکعت اماس پڑھ جی ہو کیونکہ زہر کے چار اثر کے چار ہے اس کو آدھی کرنا دو دو دوئچ ہوتے کیونکہ جل پڑھ رہے ہیں تو بھی دو پڑھ یعنی کوئی بیٹ پہ ہے چلنے سکتے بہت بھی مجبور ہے تب ایسی صورت آؤ اٹھے زہر لڈی سے نہیں آسکرے مشقت ہے تو ہی میں دونوں آنا رہتا سب رہتا ہے ددام نہیں عام چلنے کی جگہ پہ ویلچٹ سکتے ہیں مگر پہلے اگر آپ کنکری مار لیے بال کٹا لیے خربانی بات میں ہوئی تو بھی اجازت دیو اجازت دیو نہیں نہیں کرو ان کو ان کا بھی ان کو بھی عجر مل رہا یہ طرف سے کر رہے ہیں اس کا بھی عجر مل رہا ایسا یہاں کیوں کرتی ہیں خربانی یہاں خواتین کو ہی بولا جا رہا کہ بھئی خواتین کے گروپ جب بنا دیتے وہ رومز میں انہوں کچھ بولتے نہ فون تھا نہ انٹرنٹ آوج نہ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا کی کہانے کی مل لیتے تھے جسی تاری اب تو پلین کے اندر بھی وائ فائ ہے آپ کو پچاس دیرے ہم دیرے تو وائ فائ کھول دیتا ہوں نے بزنیس کلاس میں رہے تو فری مچ کھول دیتا سنت میں لوگاں چیٹنگ کر لیتے جا رہے ہیں سنت تو نہیں ہے آؤ بولانا ہے اللہ آکے پھر کلچر کی بات ہوتی کیونکہ اصل دیکھیں اصل چیز کیا ہے عبادت میں کسی بھی قسم کے دیکھاوے سے بچنا ہے ائرپورٹ پہ جا کے بولنا ہج کو جا رہا ہوں ملکہ آپ پھول آ جا رہے ہیں ہج کو جانے اس لئے آپ کو مبارک بات آپ یہیں سینہ بھول جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں چلی جا رہا ہے موسیقا موسیقا